موسیقی راجستان کے جہودپور جلے میں گاموں کی سرکار میں جاتوں نے اپنا دب دبا بنا لیا جلہ پریشت کے سینتیس میں سے سوڑا سدسیا جیتے وہ جات ہے راجپورت اور بشنوئی پانچ پانچ ہی ہے جلہ پرمک کی کرسی جات نیتا کے پاس لوٹ آئی ہے ویسے تو یہ کرسی اس بار سمانیا مہلا کے لیے آرکشت تھی لیکن مدیلنا پریوار اس پر پھر سے کابج ہو گیا راجپورت بے بشنوئی سماج نے بھی طاقت جھوکی تو بے دوسرے بے تیسرے نمبر پر رہی پرانتو یہ صرف جاتیگت دب دبے کا چناؤں نہیں تھا ایک ہی جاتی کے دو دو دھروہ آپس میں ٹک رہے تھے اس میں شہرگڑ کے پروہ ویدائک بابو سنگھ راٹھوڑ نے اپنا وجود بچا لیا کینڈریہ منتری گجیندر شیخاوت نے وہیں بانٹے بھاجپائی ٹکٹوں کو کونگریس پرتیاشیوں نے ہرا دیا ادھر جاتوں میں حسیہ ویدائک دیویا مدیلنا ویپالی کے پروہ سانسد ودری رام جاکھڑ کی بیچ جبردست ٹک کر رہی لیلا مدیرنا نے اپنے دم پر چاکھڑ کی بیٹی مونی دیوی گودارا کو پھر سے جلہ پر مک نہیں بننے دیا کونگریس نے اس بار دوہجار چار کو دورانے نہیں دیا باجپا پرسوں تک جودپور کے گرامنٹ چھیتر میں کونگریس کا گڑ نہیں ڈھاپائی تھی دوہجار چار کے جلہ پرشید چناؤں میں کونگریس نے تاؤں کے آپسی جھگڑے کا لاب اٹھا کر باجپا پہلی بار اپنا جلہ پر مک بنوانے میں کامیاب رہی اس چناؤں میں کونگریس کو ورطمان کے سامان ہی بہومت ملا تھا کونگریس نے لیلا مدیرنا کے داوے داری کو درکنار کر بدری رام جاکھڑ کی بیٹی مونی دیوی کو پرتیاشی بنا دیا یہ بات مدیرنا کے سمرتھکوں کو ناغوار گجری اور اس کے تین سمرتھکوں نے کروہ سوٹنگ کر دی علپ مت میں ہوتے ہوئے بھی بھاجپا کی امیتہ چودری جلہ پرمک پر چناؤں جیت گئی مہین جودپور کے گرامین چیتر میں جات راج پوتوں کے بعد تیسری پرمک جاتی بشنوئی کا ورصو ہے اور اپنے دونوں کے ویواد میں پڑھنے کی بجائے طاقتور کو ساتھ دینے میں سمجھداری دکھائی لیلا کو جلہ پرمک بنا کر دیوگنت رام سنگھ بشنوئی کے پوتے وکرم سنگھ بشنوئی کو جلہ پرمک بنا دیا ایسا ہی لوہاوٹ ودائک کشنا رام لوہ نے لوہاوٹ اور باپنی میں کونگریس کے پردان بنا کر اپنی سیٹ پھر سے سرکشت کرنے کا سندیش بھی دیا بیرو ریپورٹ ڈی پی کے نیوز جائپور بیرو ریپورٹ